ہمارے اپیسوڈ سٹارٹ ہوتے ہی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شاو فیملی کے اس ریزرینس کو جسے کہ مائی ٹیئر فیملی نے انہیں بورو کرنے کے لیے دیا ہوتا ہے جہاں پر شاو یین فائر کمپلیٹ ہونے کے بعد پہنچ چکا ہوتا ہے اور کافی زیادہ دنوں کا ٹائم بھی گزر چکا ہوتا ہے اور ریکور ہونے کے بعد شاو یین حال میں بیٹھا صرف یہی سوچ رہا ہوتا ہے جیسے ہی تم لوگ مچھے ملوگے جو سب کچھ تم نے میری فیملی اور میرے ماسٹر کے ساتھ کیا ہے میں ایک نہ ایک دن ضرور تم سب سے اس کا بدلہ لوں گا اور ابھی کے بعد جب کہ میسٹی کلاوڈ کلین کا آرک کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے تو یہ آرک ہال آف سول سے ریلیٹڈ ہونے والا ہے جہاں پر شاو یین کو ابھی کے لیے ماسٹر یاولاؤ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سٹرگل کرنا ہوگی مگر شاو یین کے یہ سب سوچتے ہوئے ہی شاو کلین کی ایک میمبر یہاں پر آتی ہے اور آتے ہی شاو یین سے کہتی ہیں ینگ ماسٹر شاو دنگ اور ینگ ماسٹر شاولی آپ کو ملنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں جس کے ساتھ ہی شاو یین کے دونوں بڑے بردرز اسے ملنے کے لیے یہاں پر آ جاتے ہیں اور آتے ہی شاو یین کی حالت کو دیکھ کر کافی زیادہ میس ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہی شاوین جیسے ہی اپنے دونوں بردر سے ملتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی شاولی اس سے کہتا ہے تمہاری وانڈز کافی سے ادھا امیسنگلی ہیل ہو چکی ہیں مگر اسی کے ساتھ ہی شاوین اس سے بتاتا ہے اس مرتبہ کی میری وانڈز کافی سے ادھا ڈیپ ہیں جس کی وجہ سے مجھے ریکاور ہونے کے لیے تھوڑا سا اور ٹائم لگنے والا ہے اور آہستہ آہستہ کرتے ہی دوبارہ سے میری باڈی ریکاور ہونے والی ہیں جس کے ساتھ ہی شاو دنگ شاوین سے کہتا ہے جب تک تمہیں کوئی بھی سیریس انچری نہیں ہوتی یا پھر کوئی ایسی انچری نہیں ہو جاتی جو کہ ان ریکاوریبل ہو تو تب تک سب کچھ بلکل ٹھیک ہے اور ہمیں پریشان ہونے کی سرورت نہیں ہے کیونکہ تم ہماری شاو فیملی کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پرسن ہو جس کے وجہ سے تمہیں اپنا اچھے سے خیال لکھنا ہوگا اور اپنے آپ کو کچھ بھی ہونے نہیں دینا ہوگا جس کے ساتھ ہی شاوین ان کے سامنے بیٹھتے ہی ان سے پوچھتا ہے آخرکار یونلین کلین کی حالت کیسی ہے اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہی شاولی اسے بتاتا ہے یونلین کلین نے آلیڈی اپنے کافی زیادہ میمبرز کو ڈیسپینٹ کر دیا ہوا ہے مگر پھر بھی یونلین کلین میں ابھی بھی کافی زیادہ لوگ موجود ہیں جہاں سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یونلین کلین کو کمپلیٹلی ڈیسپینٹ ہونے کے لیے ابھی بھی ہاف منت کا ٹائم لگ سکتا ہے مگر ہم نے اس مرتبہوں نے کافی زیادہ ہی فیور دے دی ہیں جو سنتے ہی شاو دنگ اس سے کہتا ہے کہ سارے اشو کا ماسٹر مائنٹ آلیڈی مر چکا ہوا ہے اور ہم نے اپنا بدلہ بھی مکمل طور پر لے لیا ہوا ہے جس کی وجہ سے سب سے اچھی چوائز تب کے وقت ان سب کو ڈیسپونس کرنا ہی تھی کیونکہ اگر ہم لوگ بھی یونلین کلین کو سلوٹر ہی کر دیتے تو پھر اس سب کی وجہ سے ہواری شاو فیملی کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو سکتی تھی جو سنتے ہی شاولی کہتا ہے تمہاری بات تو بلکل ٹھیک ہے مگر شاید سے میں کافی دیر سے ہی بلیک کورنر ڈومین میں رہ رہا ہوں تو اسی کی وجہ سے ہی میرا بھی سوچنے کا طریقہ کچھ چینج سا ہو گیا ہوا ہے جس کے ساتھ ہی شاو دنگ شاو یین سے بھی کہتا ہے مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ تمہیں بھی اپنے ڈیسی این کو لے کر تھوڑا سا ڈاؤڈ تو ہو سکتا ہے کہ کیا میں نے یونلین کلین کے ساتھ صحیح کیا ہے یا پھر غلط مگر تمہیں پریشان ہونے کی سرورت نہیں ہے تم نے کوئی بھی میسٹیک نہیں کی کیونکہ تم ہماری شاو فیملی کے موسٹ ٹیلینٹڈ لیڈر ہو جس کی وجہ سے ہماری شاو فیملی دوبارہ سے رائز کر سکتی ہے اور تمہارا جو بھی ڈیسی این ہوگا ہماری پوری فیملی تمہیں ہر حال میں سپورٹ کرے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر تو تم یونلین کے لیے فیلنگز کو رکھتے ہو تو تم اسے یہاں پر مجھے اور تمہارے سیکنڈ برادر کو ملوانے کے لیے لے کر آسکتے ہو کیونکہ یونلین نے شاو فیملی پر ہو رہے سلوٹر کے درمیان بھی کسی کام میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں تھا کیا اور نہ ہی وہ کبھی شاو فیملی کی اگینسٹ گئی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یونلین سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جو سنتے ہی شاو یونلین بھی تھوڑا سا پگل رہا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اپنے دونوں برادرز کو بتانے ہی والا ہوتا ہے کہ شاو یونلین کا اور یونلین کا کیا ریلیشن رہ چکا ہے مگر اپنے آپ کو روکتے ہی شاو یونلین اپنے دونوں برادرز کو بتاتا ہے کہ میرا اور یونلین کا ریلیشن صرف پریکٹس تک کہی رہا ہے اور ابھی کے لیے وہ بھی ختم ہو چکا ہوا ہے جس پر شاو یونلین کے دونوں برادر مان بھی جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی شاو یونلین اپنے مان میں سوچنے لگتا ہے میرے سیکنڈ برادر کے باس بھی زیادہ ٹائم موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے جتنا چلدی ہو سکے اتنا چلدی سٹڈی کرنے کے بعد انٹیڈوڑ کو کریٹ کرنا ہوگا تاکہ میں لائف دریننگ پیل کا کوئی کاؤنٹر نکال سکوں جس کے ساتھ ہی یہاں پر ایٹری ہوتی ہے ہائی بو دونگ کی جو کہ آتے ہی شاو یونلین سے کہتا ہے تو بھاری بوڈی سچ میں کافی زیادہ امیسنگ ہے کیونکہ مجھے تو ایسا لگا تھا کہ تمہیں کم سے کم ایک منتھ تک کا ٹائم لگ جائے گا اور اس کے بعد ہی تم بولنے کے قابل بھی بنوگی مگر تم تو آل لیڈی چلنے پھرنے کے قابل ہو چکے ہوئے ہو جو کہتے ہی ہائی بو دونگ یہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور یہاں پر بیٹھتے ہی شاو یونلین کے اورا کو فیل کرتے ہی کہتا ہے آخر کار تمہارے ساتھ کیا چل رہا ہے جس پر شاو یونلین اسے بتاتا ہے حالانکہ اس مرتبہ میں کافی زیادہ سیریسلی انچور ہوا ہوں مگر مجھے اس بات کی سمجھ سا چکی ہے کہ دو ہوانگ لیول کے بیریئر کو کس طرح سے اچھیو کیا جا سکتا ہے اور کس طرح میں دو ہوانگ لیول پر پہنچ سکتا ہوں اور اگر تمہیں لکھی رہا تو میں آنے والے ٹائم میں ضرور بریک تھو کے بارے میں کوشش کرنے والا ہوں جو سنتے ہائی بو دونگ شاو یونلین سے کہتا ہے اگر تو تم سیریسلی انچور ہو حالانکہ اس بیٹل میں تم کافی زیادہ سیریسلی انچور بھی ہوئے ہو مگر پھر بھی اس کی وجہ سے تمہارے پوٹینشل کے تھو تمہیں کافی زیادہ فائدے بھی ملے ہیں تو جیسے ہی تمہاری یہ ساری بونڈ کمپلیٹلی ریکوور ہو چاہتی ہے تو اس کے بعد تم اپنی ٹریننگ کو دوبارہ سے سٹارٹ کر سکتے ہو اور اپنے دو ہوانگ لیول کے بیریئر کا بریک تھو کرنے کی کوشش کر سکتے ہو جس کے ساتھ ہی ہائی بودونگ شاو یین سے پوچھتا ہے آخر کار تم نے مجھے یہاں پر کیوں بھولایا ہے جس پر شاو یین اسے بتاتا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کہ آپ کو ہال آف ساؤلز کے بارے میں کسی بھی قسم کی کسی انفو کا بھی پتا ہے جو سنتے ہی ہائی بودونگ کہتا ہے ہال آف ساؤلز ابھی کہ ہماری لاسٹ فائٹ میں بھی جو ماسٹر اپیئر ہوا تھا جو کہ یون لین کلین کی مدد کر رہا تھا وہ ماسٹر بھی ہال آف ساؤلز سے ہی بیلونگ کرتا تھا میں نے ان کے بارے میں زیادہ سنا تو نہیں ہے مگر ایک بات تو مجھے کنفرم ہے کہ وہ ارگنائزیشن کافی زیادہ سٹرونگ ہے مگر ابھی کے لیے تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی سرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے یا فیکے تھروں کچھ لوگوں سے انویسٹیگیشن کروا لی ہوئی ہے مگر مجھے صرف اتنا ہی پتا چلا ہے کہ وہ ساری ارگنائزیشن ہی کافی زیادہ مستیریس اور کافی زیادہ سٹرینج ہیں کیونکہ وہ لوگ صرف ایسی سپریٹ بوڈیز کو ہی ہنٹ کرتے ہیں جن کے پاس رہنے کی کوئی بھی چگہ نہ ہو اور وہ کونٹینینٹ میں وانڈر کر رہی ہوں جس کے ساتھ ہی شاو یین کہتا ہے میرے فادر اور میرے ٹیچر ہال آف ساؤلز کے ہاتھوں میں آ چکے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہال آف ساؤلز بھی ہمارے شاو کلین میں بھی کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں بھی ہال آف ساؤلز ضرور کسی نہ کسی انسان کو ہمارے کلین کی طرف بیچنے والا ہے جو سنتے ہائی بدوں کہتا ہے تو بھاری یہ بات بھی بلکل ٹھیک ہے جس کی وجہ سے تمہیں ابھی کے لیے جلدی سے جلدی اور بھی زیادہ سٹرانگ بننا ہوگا تاکہ تم آنے والے ٹائم میں ان کی پاور کو کاؤنٹر کرنے کی پاور حاصل کر پاؤ جس کے ساتھ ہی شاولی کہتا ہے مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آلاف ساؤلز ڈوشین اینڈ میں موجود گریٹیسٹ پاورز کے انڈر آتا ہے مگر وہیں پر ہم نے ابھی ابھی دوبارہ سے اپنے کلین کو سٹارٹ کیا ہے جس کے وجہ سے ہمارا ان کا سامنا کرنا کافی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہی ہائی بدوں کہتا ہے صرف تم لوگ ہی ایسے نہیں ہو جنہوں نے کہ دوبارہ سے ایک نیو سٹارٹ لیا ہے اگر شاولین کی کرنٹ ریپوٹیشن کو دیکھا چاہے تو جیاما ایمپائر میں شاولین کی کمانڈنگ ریپوٹیشن کافی زیادہ انمیسنگ ہو چکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے شاولین کی ہیلپ کرنے کے لیے کافی زیادہ ماسٹرز آل لیڈی تیار ہیں مگر وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو کہ صرف شاولین کے ساتھ اپنے پروفٹ کے لیے ایک ریلیشن بنانا چاہتے ہیں جس کے ساتھ ہی شاولین کہتا ہے حالانکہ میری انٹینشن کسی بھی ایسی پاور کو کریٹ کرنے کی تو نہیں تھی مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی کے لیے مجھے ایسا کرنا ہوگا مگر اسی کے ساتھ ہی شاولین سے کہتا ہے ان سب باتوں کے بارے میں تمہیں زیادہ سوچنے کی سرورت نہیں ہے ان سب کو تم ہمارے اوپر چھوٹ سکتے ہو اور میں اس میٹر کی اچھے سے کیر کروں گا اور تمہیں صرف خاموشی سے اپنی کلٹیویشن اور اپنی ریکووری پر دیہان دینا چاہیے جس کے ساتھ ہی شاولین کہتا ہے جیسے ہی میری وانڈ فولی ریکوور ہو جائے گی تو اس کے بعد ماسٹر ہائی بو دونگ باقی کے سب لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور سارے لوگوں کو مجھے ملنے کے لیے بلا سکتے ہیں جس کے ساتھ ہی یہ میٹنگ یا ہی پر کمپلیٹ ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ہم آتے ہیں روائل فیملی کے ویو پر جہاں پر یاو یہ اور جیا شنگتیاں دونوں آمنے سامنے موجود ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہی یاو یہ کہتی ہیں یونزی نے یونلین کلین کے سارے ڈیسائپلز کو آر لیڈی ان کے راستے پر بیچ دیا ہوا ہے اور یونلین کلین مکمل طور پر ڈسپوس ہو چکا ہوا ہے اور آنے والے ٹائم میں یونلین کلین کا نام بھی ہماری ہسٹری سے ریموو ہو چاہے گا اور یونلین کلین تک کا نام بھی نہیں رہے گا جو سنتے ہی شنگتیاں کہتا ہے حالانکہ یونلین کلین جو کہ اتنا سیادہ پاورفل تھا اسے بھی اس طرح سے ٹیک ڈاؤن کیا گیا ہے مگر اسے ٹیک ڈاؤن کرتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک اور ٹائگر کو چنم دے دیا ہے جو کہ یونلین کلین سے بھی سیادہ پاورفل ہیں اور مجھے ابھی تک اسی بات کا ہی نہیں پتا کہ کیا یہ سب کرنا ہمارے لیے یہ کوئی ڈیزاسٹر تھا یا پھر کوئی بلیسنگ تھی اور آخر کار اس سب کا ایمپیکٹ ہمارے جیاما ایمپائر پر کیا ہوگا جس کے ساتھ یاو یہ کہتی ہے یہ سب بھی ہمارے پلانس میں آل لیڈی شامل تھا کیونکہ اگر تو ہم لوگ صرف اپنی کنگڈم کی پاور پر ہی رلائے کرتے رہتے تو ہم لوگ کبھی بھی یونلین کلین کے سامنے نہیں تھے کھڑے ہو سکتے اور اگر تو ہم لوگ یونشین کو ہر حال میں ہی الیمنیٹ نہ کرتے تو ایک نہ ایک دن یونشین نے روائل فیملی پر اٹیک ضرور کر دینا تھا اور تاب کے وقت کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا بچنا جو کہ یونشین کو کنکرر کر پاتا جو سنتے ہی شنگتیان کہتا ہے سب لوگوں کو یونشین کی ایمپیشن کے بارے میں آل لیڈی پتا تھا جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اس کی موت کے لیے پریشان ہونے کی سرورت نہیں ہے بگر میں نے ایسا سنا ہے کہ شاو یون ہمارے کینگڈم میں ایک فورس کو کریٹ کرنا چاہتا ہے تو اگر ایسا ہو جاتا ہے اور شاو یون ایک فورس کو کریٹ کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ سے ایک ایسی پاور چنم لے گی جو کہ یون لین پلین سے بھی زیادہ سٹرانگ پاور ہونے والی ہیں تو کیا اس کا سامنا کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی پلین موجود ہے جو سنتے ہی آو یہ کہتی ہے اگر تو بات کی جائے اکیلے شاو یون کی تو وہ آلڈی کسی بھی دو سونگ لیول کے پریکٹیشنر کے ساتھ فارٹ کرنے کی کیپابیلیٹیز کو رکھتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ساتھ پر کوئی مڈیوسا بھی موجود ہے اور ابھی کے لیے جب کے شاو یون کو پاور مل چکی ہوئی ہے تو اگر ہم شاو یون کے انیمی بن چاہتے ہیں تو پھر ہم لوگ آنے والے ٹائم میں سب سے زیادہ مسئلے میں ہونے والے ہیں جس کے ساتھ ہی شنگتیان کہتا ہے بات چاہے چو بھی ہو ہم لوگ شاو یون کو اس طرح سے سٹریندھ کو گیدر کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور میں خاموشی سے یہ سب نہیں ہونے دوں گا اس بیٹل کے بعد ہر انسان نے شاو یون کی پرسنیلیٹی کو آلڈی دیکھ لیا ہوا ہے کیونکہ چاہے شاو یون کی ان کے ساتھ فارٹ کرنے کی کوئی بھی ریسن کیوں نہ تھی مگر پھر بھی شاو یون نے اس طرح سے ریاکٹ نہیں کیا جس طرح کے یون شین کیا کرتا تھا اور اپنے سامنے موجود اپنے انیمیز اور ان کی فیملیز تک کو بھی کل کر دیا کرتا تھا جو سنتے ہی شنگتیان کہتا ہے ہاں یہ بات سچ ہے شاو یون کے پاس یون لین کلین کو کمپلیٹلی انیہیلیٹ کرنے کی ریسن اور پاور دونوں موجود تھی مگر پھر بھی شاو یون نے ایسا نہیں کیا جہاں سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ شاو یون یون شین سے کافی زیادہ ڈیفرینٹ ہیں جس کے ساتھ ہی یون یہ کہتی ہے اور جبکہ شاو یون ہم سب کا ایک لائل کامریڈ ہیں تو اسی کی وجہ سے ہی ہماری سٹینٹھ بھی کبھی بھی ڈراؤپ نہیں ہونے والی جس سب کو ہم لوگ ایک سافٹ سٹریٹیجی کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ شاو یون ہی ہماری فیملی کو اور بھی زیادہ اچھے بینیفیٹس دے جائے جو سنتے ہی شنگتیاں کہتا ہے کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بھی شاو یون کے ساتھ مل کر ایک پاور کو جنم دے لیں جس کے ساتھ ہی یاو یہ کہتی ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بھی پلین موجود نہیں ہے جس پر شنگتیاں کہتا ہے یون لین کلین کے علاوہ ہماری فیملی کی پاور اور ہمارا سٹیٹس پورے جیاما ایمپائر اور ڈوشی کونٹیننٹ میں کافی صدر تیزی سے ڈکریس ہونے والا ہے جس کی وجہ سے شاو یین کو سپورٹ کرنا ہی شاید سے ہماری ابھی کی سب سے زیادہ اچھی چوائس بھی ہو سکتی ہے تو پھر جیسا تم نے مجھے ابھی ابھی آئیڈیا دیا ہے تم ویسا ہی کر کر دیکھ سکتی ہو اور میں اس بات کی پوری امید کرتا ہوں کہ شاو یین یون شین کی طرح نہ نکلے تو پھر چاہے مجھے شاو یین کے ساتھ فائٹ ہی کیوں نہ کرنا پڑی اور چاہے مجھے پھر اس فائٹ میں مرنا ہی کیوں نہ پڑا پھر پھر بھی میں شاو یین کو کافی سیادہ سیریسلی انچور کروں گا اور شاو یین کو بھی اس فائٹ سے کافی سیادہ کچھ لوس کرنا ہوگا جس کے ساتھ ہی یاو یہ کہتی ہے آپ کو پریشان ہونے کی سرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو کبھی بھی ڈیسپورٹ نہیں کروں گی جو سنتے ہی شنگتیان کہتا ہے آخر کار تم شاو یین پر اتنا سیادہ ٹرسٹ کیوں کرتی ہو کیا کہیں تم شاو یین کو لائک تو نہیں کرتی مگر یہی سن کر یاو یہ شرما چاہتی ہے اور ایون یہ بات سچ بھی ہے بیٹی ڈی ایش کے نوول کو اسی طرح سے لکھا گیا ہے اور اس انیمیشن کو بھی اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس سیریس میں جتنی بھی فیمر کریکٹرز اپیر ہوتی ہیں وہ سب ہی چاہتے نہ چاہتے ہوئے شاو یین میں انٹرسٹڈ ہو چاہتی ہیں جس کے ساتھ ہی شنگتیان یاو یہ اسے کہتا ہے تم ہماری روائل فیملی کے بہاف کی طرف سے شاو یین کو ویسٹ کرنے کے لیے چلی چاہوں اور ہماری روائل فیملی کے ساری انٹینشنز کو شاو یین کو بتا دو کیونکہ ہمارے جیاما ایمپار کو شاو یین کی جیسی پاور کی ضرورت ہر حال میں ہے اور اسی کے ساتھ سال مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل کریکٹر شاو یین ہے جو کہ ہماری روائل فیملی اور ہمارے کنٹری دونوں کو ہی سپورٹ دے سکتا ہے جس پر یاو یہ اگری ہو جاتی ہیں مگر اسی کے ساتھ ہی دوبانہ سی شنگ پیان اس سے کہتا ہے تم نے چو یون کینگڈم میں موجود پوائزن کلین کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کسی کو بیچا ہوا تھا اور جو مستیریوس پاورین لازٹ کے کچھ سالوں میں کافی زیادہ جلدی سے گروہ کر رہی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آنے والے ٹائم میں ہمارے کنگڈم کے سامنے کھڑے ہونے کی چورت بھی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان کے بارے میں جتنی انفرمیشن ملے وہ کم ہے ان کے کلین اور ان کے کنگڈم کو اور سیادہ انویسٹیگیٹ کرنا سٹارٹ کر دو جس کے ساتھ ہی یاو یہ کہتی ہیں میں نے اپنے کنگڈم سے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے سپائس کو بیچا تو ہوا تھا مگر مجھے صرف دو لفسی سننے کو ملے تھے جو کہ پوائزن گرل کے تھے اور پوائزن گرل سب کو پتا ہے لیٹل فیری ڈاکٹر ہے جو کہ ویسے ہی اپیسوڈ سکسٹی ٹو میں اپیئر ہونے والی ہیں جس کے ساتھ ہی ہم آتے ہیں شاو یین کے ویو پر جو کہ بیٹھا اپنے ماسٹر کی ڈکری کو پڑھ رہا ہوتا ہے جو کہ ماسٹر کی چھوڑی ہوئی ڈکری ہوتی ہے اور اس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ لائف ڈریننگ پل کافی زیادہ ڈومینرینگ ہے اور ابھی کے لیے مجھے بھی اس بات کا پتا نہیں ہے کہ اس کا انٹیڈوٹ کس طرح سے بنانا ہے مگر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس کا انٹیڈوٹ بنانا ایمپوسیبل ہے یا پھر اس کو کاؤنٹر کرنا بلکل ایمپوسیبل ہے کیونکہ جو بھی انسان اسے یوز کرتا ہے جب تک وہ اپنی پاور کو اور بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے اور دو وانگ لیول پر ہونے کے بعد جب کہ وہ انسان دو وانگ لیول کا بریک تھرہ کر جاتا ہے تو پھر اس پل کے ایفیکٹ آٹومیٹیکلی ختم ہو چاہتے ہیں اور اس انسان کی جان کو بچایا جا سکتا ہے جس اب کو پڑھتے ہی شاو یین کہتا ہے ماسٹر کا یہ طریقہ بھی غلط نہیں ہے یہ اپنے آپ میں ہی کافی زیادہ اچھا ہے مگر اس کے نیچے موجود جو ماسٹر نے پل لکھی ہوئی ہے وہ وائٹیلیٹی کو انکریز کرنے کے لیے ہے جس کا نام چنگ مینگ لائف پل ہوتا ہے اور یہ ایک ٹائر سکس کی پل ہوتی ہے جو کہ لائف سپیم کو ٹین یئرز تک کے لیے بڑھا سکتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شاو یین کے برادر کے پاس صرف دو سال کا ٹائم ہی بچا ہے تو اس پل کو کھانے کے بعد اسے ٹوٹل ٹویلویئرز کا زندہ رہنے کا ٹائم مل جائے گا اور اگر اسی ٹائم میں وہ دو وانگ پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ آنے والے اور بھی ٹائم کے لیے زندہ رہ سکتا ہے اور لائف ٹریننگ پل کا ایفیکٹ اس کے بعد ختم ہو جائیں گی مگر یہ چنگ مینگ پل بھی صرف لائف میں ایک بار ہی کھائی جا سکتی ہے اور اس کے میٹیریلز میں چنگ مینگ فروٹ موجود ہوتا ہے آلسو شو وانگ فلوٹ اور ٹینز آف تھاؤسنڈ یئرز تک کی اولڈ ریٹنز جن سب کے تھوہ یہ پل بنتی ہے جس کے ساتھ ہی شاو یین ماسٹر کی فائر کو چیک کرتا ہے جو کہ ابھی بھی گلو کر رہی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی شاو یین کہتا ہے جب تک میرے ماسٹر کی یہ فائر میرے ماتھے پر موجود ہیں تب تک ماسٹر کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور میں جلدی سے جلدی اپنی سٹریندھ کو انٹریز کرنے والا ہوں تاکہ میں جا کر اپنے ماسٹر اور اپنے فادر دونوں کو بچا سکوں کیونکہ چنگ مین پل کو کریٹ کرنے کے لیے جن نیوٹریانٹس کی ضرورت ہونے والی ہیں وہ میرے پاس ابھی کے لیے تو موجود نہیں ہیں مگر کچھ ہی دیر میں میں ان سارے میٹیریلز کو بھی گیدر کرلوں گا اور سارے انگریڈینٹس آتے ہی اس پل کو کریٹ کر دوں گا مگر اسی کے ساتھ ہی یہاں پر دوبارہ سے ایک اور پرسن آتی ہے اور آتے ہی شاو یین کو یہ بتاتی ہے کہ پرنسز یاو یہ اسے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے اور جیسے ہی دوبارہ سے شاو یین حال میں آتا ہے تو یہاں پر یاو یہ اس کے سامنے موجود ہوتی ہے جو شاو یین کو دیکھتے ہی اسے رسپیکٹ دینے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور شاو یین کو آتا دیکھتے اسے کہتی ہے تمہیں ملنا ذرا بھی آسان کام نہیں تھا کیونکہ ابھی سے پہلے بھی میں کافی مرتبہ تمہیں ملنے کے لیے آئی ہوں مگر ہر مرتبہ ہی مجھے تمہیں ملے بنا ہی یہاں سے جانا پڑتا تھا اور اسی کو دیکھتے ہی شاو یین پرنسز یاو یہ اسے کہتا ہے آخرکار ایسا کونسا کام تھا کہ پرنسز یاو یہ کو مجھے ملنے کے لیے یہاں تک آنا پڑا ہے جس کے ساتھ ہی یاو یہ کہتی ہے جبکہ تم ہمارے روائل فیملی کی اتنی سیادہ ہیلپ کر رہے ہو اور اتنے بڑے بڑے ایشیوز کو ہم نے تمہاری وجہ سے سولف کیا ہے تو پھر میں اسی سب کی وجہ سے تمہیں ملنے کے لیے آئی ہوں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ریسن نہیں ہے جو سنتے ہی شاو یین اسے اپنی ریسپیکٹ پر کرتا ہے اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ چاہتا ہے مگر کچھ ہی دیر گسرنے کے بعد شاو یین دوبارہ سے اس سے کہتا ہے ابھی کے لیے تم مجھے یہ بتا سکتی ہو کہ تمہاری یہاں پر آنے کی جینئی انڈیسن کیا ہے جو سنتے ہی یاو یہ شاو یین سے کہتی ہے میں نے ایسا سنا ہے کہ تم جیاما ایمپار میں ایک پورس کو کریٹ کرنا چاہتے ہو جس پاور کو تم ارگنائز کرنے والے ہو جو سنتے ہی شاو یین کے دونوں بردر کافی سیادہ شاک ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہی ہمارا پارٹ ون یہی پر کمپلیٹ ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگے ہے ویڈیو کو لائک کر دو اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب لاز میں کر لینا میں ملتا ہوں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال لکھیو